اس کی بہن نے اس کی بہن نے اس مکھیا کا گلہ دوا کے وہیں اس کو مارتے گا استغفر اللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے دنیا میں کچھ رشتے بڑے انمول تھے خون کے رشتے ماں باپ کا رشتہ جس کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے بھائی بہن کا رشتہ جس کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے ایسے رشتوں کی قدر کیا کریں کیونکہ یہ رشتے آپ کے اوپر سے بن کے آتے ہیں یہ آپ کو وراثت میں ملتے ہیں تو یہ جو سٹوری ہے یہ انہی رشتوں پر بنی ہوئی ہے اور بڑی 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 تچی سٹوری ہے تو لیٹس سٹارٹ ہمارے کچھ دوست ہیں جو نون مسلم ہیں ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہندو کمیونٹی میں ان کے بہت زیادہ بہت سارے تہوار آتے ہیں ہولی ہے دیوالی ہے اور دسیری ہے اس طرح سے ایک ان کا تہوار ہے جس کو کہتے ہیں رکشہ بندل رکشہ بندل میں بیسکل ہوتا کیا ہے کہ بھائی اپنی بہن کی حفاظت کی قسم کھاتا ہے ایک طرح سے اوتھ لیتا ہے یہ قصہ اسی ایک تہوار سے جڑا ہے دو بھائی بہن تھے ایک گاؤں کا قصہ ہے مجھے ہمارے ایک دوست نے یہ قصہ بتایا کہ ایک گاؤں تھا اور وہاں ہندو کمیونٹی رہتی تھی تو ان میں جو مکھیا ہوا کرتا تھا وہ تھوڑا سا عیاش قسم کا تھا اور دیکھیں شراب پینا کسی بھی مذہب میں علاؤ نہیں ہے چاہے کوئی بھی مذہب ہو ٹھیک ہے نشا کوئی بھی مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا اس گاؤں کا مکھیا جو ہوا کرتا تھا وہ شراب بھی پیتا تھا وہ جوا بھی کھلتا تھا وہ عیاش بھی تھا اس سے گاؤں کی جو لڑکی اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ جو اور لوگ تھے تھے جو کمیونٹی تھی وہ بلکل لور کلاس کے ایک لور کیٹیگری کی کمیونٹی ہوا کرتی تھی اس گاؤں جس طرح سے تم اندازہ لگا لو کہ ایک ہاری ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہاریوں کے اوپر جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا ایک رو بٹھاتے ہیں اپنا سستمساروں کی واقعی کر رہا لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس حساب میں اس چیز کو لے کے کہ وڈیرے ظلم کر رہے ہیں ہاریوں پر ان کے بچوں پر ان کے خاندانوں پر تو وہ مکھیا جوا کرتا تھا وہ ان گاؤں کے لوگوں کو سودھ کے طور پر پیسے دیا کرتا تھا انٹریس پر پیسے دیا کرتا تھا اسی لئے سودھ کو ہمارے مذہب میں سختی سے مانا کیا گیا ہے کہ سودھ آپ کو نہیں لینا توبہ معاف کرے اللہ معاف کرے توبہ دعوز اللہ سودھ مطلب اگر جو سودھ لیتا ہے مطلب وہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے سودھ کا تو وہ مکھیا جوا کرتا تھا وہ سودھ پر وہ سودھ دیا کرتا تھا وہاں گاؤں کے لوگوں کو رکشہ بندن کا تہوار قریب تھا تو یہ بندہ وہاں گاؤں وہاں گاؤں کوئی کپڑا دیکھ لیا کوئی چوڑیاں دیکھ لیا تو اس نے سوچا کہ میں اپنی بہن کو یہ تہوار نہیں یہ ساری چیزیں دوں گا لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو یہ ساری چیزیں خرید کروں تو ان میں سے ہی ایک دوست نے مشورہ دیا یار تم کام کر تم مکھیا سے انٹرس پر پیسے لے لو تھوڑے تھوڑے کر کے اتارتے آنا اور تمہارا تہوار میں اچھا نکل جائے گا تمہارا باپ بھی خوش ہو جائے گا بہن بھی خوش ہو جائے گی اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مکھیا کے پاس گیا مکھیا سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے کوڑیوں کے دام ان کے پاس جو زبین ہوتی ہے وہ وڑیرے لے لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں کہ جب تک پیسے واپس نہیں دوں گے تب تک یہ ہماری ہے اور اس طرح سے تو یہ گیا مکشا نے اس کو بولا کہ تمہارے پاس گروی رکھانے کے لئے کیا ہے میں پیسے تو دے دیتا ہوں تمہارے پاس گروی رکھانے کے لئے کیا ہے اب یہ سوچتا رہا سوچتا رہا اس نے کہا کہ میرے پاس گروی رکھانے کے لئے تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں اتنا نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے تو کہنے لگے ٹھیک ہے تو یہ کام کر اگر تیرے پاس گروی رکھنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں تین مہینے کے لئے تین مہینے کے لئے تمہیں پیسے دیتا ہوں اتنا سود ہوگا تین مہینے کے بعد اگر تم نے پیسہ نہیں چکایا پورا تو جس طریقے سے مجھے وصول ہی کر دی ہوگی میں اس طریقے سے اب اس لڑکے کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مکھیا کی نظر جو ہے وہ اس کی بہن پر ہے اوہ اوکے اوکے اب وہ تہوار آیا اس نے اپنی بہن سے جو ہے وہ یہ جو ان کی ساری رسمیں ہوتی ہیں وہ کی گفت دیئے پیسے دیئے کہ سمکھائی کہ میں ساری زندگی تمہارے افارت کروں گئی اب جب پیسہ دینے کا ٹائم آیا تو اس لڑکے نے بڑی محنت کی مگر اس سے پیسے جڑ نہیں پایا جڑ نہیں پایا وہ دے نہیں سکا مکھیا کو تو مکھیا نے اس سے کہا ٹھیک ہے اب اگر ایسا ہے تو تم جو ہو وہ اپنی بہن کو میرے حوالے کر دو مجھے دے دو یہ اس کے لئے بڑی غیرت والی بات تھی اس نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اس پہ تو مرلہ خون خرابہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس نے کہا بھائی تو نے مجھ سے پیسہ لیا ہے اور تو نے اس چیز پہ دستخط کی ہے کہ میں جس طریقے سے وصول کرنا چاہوں میں وصول کر سکتا ہوں تو اس پہ اب تم مجھے منع نہیں کر سکتے اس نے کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر مجھے جہاں بھی تمہاری بہن دکھائی دی میں اسے اٹھا لوں گا اگر نہیں تو میں تمہارے گھر سے آکے اٹھا لوں اب یہ پریشان ہو کہ گھر پہنچا دوستوں سے بات کی کہ میں اس کو تین مہینے کا سوڑ بھی دین دے پایا اور اب یہ بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے یہ بات اس کی بہن نے سن لی کہ میرا بھائی پریشان ہے اور اس کی بہن پر یہ سب سے زیادہ بات جس نے تنگ کی وہ تھی میری عزت میری عزت نہ چلی جائے اس لڑکی نے رات میں خودکشی کر لی کہ نہ میں ہوں گی نہ میرا بھائی کسی مسئلے میں آئے گا اس نے خودکشی کر لی اب جب خودکشی کی تو اب ہوا یہ کہ جی اب اس کو ساری ان کی جو آخری رسومات ہوتی ہیں وہ کرنی تھی تو وہ رسومات رسومات کر کے یہ لوگ گھر پر آ گئے اب اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے روتا جائے کہ میں نے اپنی بہن کو پروٹیک کرنے کا زمان لیا تھا قسم اٹھ رہی تھی اور میں وہ کرنی سکا یہ گلٹ میں تا تو اس کی بہن کا ہاتھ اس کے پیچھے شولڈر پر آیا اس نے پلٹ کے دیکھا کہ اس کی بہن کھڑی ہے تو یہ در گیا اس نے کہا تم یہاں سے کیسے کہہ لگی کہ تم نے قسم کھائی ہے رکشہ بندن والے دن کہ تم میری حفاظت کرو گی تم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بچپن سے لے گیا اب ہی تھا لیکن اب تمہیں میری ضرورت ہے اب میں تمہارا ساتھ ہوں گی تاکہ اس گاؤں کی کوئی اور بہن کوئی اور بیٹی کو اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑا کسی چیز کا بہرحال یہ کہہ کہ اس کی بہن وہاں سے غائب ہو گئی اب یہ جا کے اس کی جو کہتے ہیں ایک نشان لگا لیتے ہیں اس تھیا بہانے کے اس تھیا لے جاتے ہیں کہ شمشان گا لگا لیتے ہیں تو میری خیال سے سارے کرتے ہیں نہیں کرتے یہ اس چیز کا مجھے نہیں ہے لیکن اکثر جو ہمارا ہیدر آباد جو یہ شمشان گا لگتے ہیں تو کافی لوگ اب جلانے کی وجہ ہے دفناتے ہوئی ہیں اب کافیوں نے اس چیز کو کر لیا تو بہرحال اس نے کیا کیا جی استھیاں جو تھی اس کی وہ بہا وہ کہتے ہیں تین دن کے بعد بہا ہی جاتی ہیں استھی اس کی نا تو ان کی استھی جو ہے وہ بہا کے یہ آکے بیٹھ گیاں در پہ اب یہ سوچنے لگا کیا کروں کیا کروں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استھی جب جب یہ جلاتے ہیں نا میت کو تو پانچ پانچ بونز فائیو بونز پانچ ہڈیاں وہ نہیں جلتی ہیں ان میں دو گھٹنوں کی ہڈی ہوتی ہے جو ہمارا تکنا ہے جوائنس جوائنس دو یہ آپ کے ناپ کی ہڈی جو ناپ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کے سر کی ایک حصے کی ہڈی اور ایک کوئی اور ہڈی چار ہڈیاں جو نہیں جلتی ہیں جو کہ وہ پھر ان کو دو تین اور سر کی چار پانچ ہڈیاں وہ پھر استھی میں ڈال کے اس کو بہایا جاتا ہے نا وہ جا کے پھر کلیکٹ کرتے ہیں اس کو تو اس نے وہ سارا اپنا جو بھی ان کا جو تھا رسومات رتین کی پوری کرنے کے باقی در پر آیا دیکھا ماں بڑی وہ رو رو رہی ہے باپ رو رہا ہے بیٹی ہماری نے خودکشی کر لی ان کو تو وجہ نہیں بتاتی کہ اس نے خودکشی کیوں کی براہ پھر اس نے بتایا اپنے باپ کو کہ اس نے خودکشی اس وجہ سے کی خیر وہ اس کو پیٹنے لگے مکھیا کو اب ہوا یہ کہ مکھیا کو مکھیا جب شراب پیتا تھا تو مکھیا کو اس کی وہ بہن نظر آتی تھی نورمل حالت میں نظر نہیں آتی تھی جب شراب پیتا تھا تو اس کی بہن نظر آتی تو شراب یہ نہیں پیتا تھا تو یہ بیمار پڑ جاتا تھا اب اس نے اس سے جان چھڑانے کے لیے شراب کم کر دی تو مجھے نظر آتی ہر جگہ ڈرنا شروع کر دیا مکھیا شراب کم کر دی تو اس کی طویت خراب نہ شروع ہوئی طویت خراب ہونا شروع ہوئی تو اس کو ایک پندیت کے پاس لے کر پندیت نے بولا کہ بھائی اس کے اوپر کسی پریت کا سایا ہے کوئی کوئی ایسی چیز ہے جو آئی ہے جو اندر ہی اندر نقصان دے ہوئی اب اس نے بولا کہ بھائی میرا علاج کرو اگر میرا علاج نہیں کیا تو پندیت بولا مرد ہوں پندیت کی گلے میں فلم آگئی پندیت نے بہرحال اس کا علاج شروع کیا یہ لڑکا گیا پندیت کے پاس اس نے پندیت کو بولا تمہاری کتنی بیٹی ہیں تو پندیت نے بولا میری دو بیٹی ہیں کہ لگا کہاں ہیں کہاں ہیں فلانی فلانی جگہ ہیں بولا اگر تُو نے اس کا علاج کر دیا مکھیا کا تو یہ تمہاری بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ میری بہن اس کی وجہ سے گئی ہے اور گاؤں کی کتنی عورتوں کے ساتھ اس نے یہ بدکاری کیا پندیت کی بات سمجھ گئی پندیت نے کیا کیا اگر طریقہ طریقہ کا ایک عمل شروع کیا اُلٹا جس سے اس کے سامنے وہ ساری چیزیں آتی تھی جو مر چکی تھے ان کے گاؤں میں جن کو انہوں نے مار دیا تھا یا جس کے ساتھ انہوں نے بدکاری کر کے مار دیا تھا اب وہ مکھیا سوتا تھا تو وہ سارے لوگ اس کے سامنے آکے کھڑے ہو کے اور کہہ کہہ مارتے تھے ہستے تھے اس پر بے بسید ترتے کرتے مکھیا بہت بیمار پڑ گیا اب جب مکھیا بالکل مرنے کے آگیا نہ دہانے پڑ کہ اب اب میں مرنے والا ہوں تو اس نے ایک اعلان کروایا گاؤں میں کہ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں سب آ جائے تو مجھے معاف کر دے جب محلے میں اس میں گاؤں میں اعلان ہوا تو کوئی بھی نہیں آیا کون آیا صرف جو مر چکے تھے وہ آکے اس کے سامنے کھڑے لوگا کہ معافی ان سے کیا مانگ رہا ہے معافی تو ہم سے مانگ تمہاری وجہ سے ہم مرے مکھیا ان سے معافی مانگنے لگا تو اسی اس کی بہن نے اس کی بہن نے اس مکھیا کا گلا دبا کے وہیں اس کو مارت برے کانجام ہمیشہ بہت بلکل نہیں اور ویسے بھی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات بولی سود ایک بہت ہی بڑی لانت ہے لانت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے آپ نیگٹیف اثرات دیکھیں کتنے پڑھتے ہیں آپ کے ہی اپنے مال برکت میں جو ہے وہ آپ کا مال و دورت میں آپ کی برکت ختم ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست کس طرح ڈیتھ ہوئی تھی ہمارے ایک دوست کے بھائی کی وہ سود پر پیسے دیا کرتا تھا حالانکہ وہ مسلمان تھا نمازی تھا سب کو ٹھیک تھا لیکن اس نے کسی کو سود پر پیسے دیئے اور جس بندے نے پیسے لئے وہ پیسے دے نہیں رہا تھا تو یہ بار بار اس کو فون کرتا تھا کہ بھائی پیسے چاہیئے پیسے چاہیئے پیسے چاہیئے آخر میں اس نے اس کو بولا کہ تمہارے پیسے میں پاس ریڈی پڑھیں آکر لے کے جاؤ وہ جیسے اس کے گھر پہ گیا اس کو اس نے اس کا مڈر کیا ہے اس کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کی ہیں یہ ہیدر آباد کی سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے وہ جو آگے بدین سٹاپ آلے علاقہ ہے نا وہاں پہ گٹر لائن ہے بہت بڑی وہاں پہ بھیک دیا تھا تو اس کی ڈیڈ بوڈی پھر وہاں سے ملی تھی یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایک سے بہت ہے ایک پتھان ہے وہ یہ کام کرتا تھا مرتا ہے ابھی میں تو اس کا جوان بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے مہم ملک ملک میرے آنکھوں کے سامنے کا سولہ ساترہ سالگا بیٹا اٹھارہ سالگا بیٹا وہ سوت کا پیسا دیتا تھا لوگ اس سے لہے تھے تو اس کے رشتہ داروں ہی اس نے کسی کو پیسا دیا وہ واپس نہیں کھا دیا اس کو وہ جو پیپسی اللہ روڈی جاتا وہی چھک ہے چینل والا چینل والا چینل والا اس کا بیٹا بائک پر جا رہا تھا پیچھے سے لوگ آیا کوئی دو بندے بائک پر اس کو فائر مارے اور سولہ سترہ سالگا اور اس کو مار دیا اور اس کی جو کتاب جس میں حساب ہتا تھا وہ چلے اب وہ بندے پکڑے کیسے دیا کہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرہ زو لگی نہیں ہے ان سے بھائی یہ بندہ اس طرف سے نکلا ہے کس طرف گیا ہے اس سائیڈ پہ گیا ہے اس سائیڈ سے گیا اس کے پیچھے کون گیا یہ گیا ہے وہ جب وہاں پہ جا کے پتہ چلا تو ان کے اپنے گھر کے سامنے رہتے تھے وہ ہوئے 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 اور پیسے کیتے تھے ڈیڑھلا آج کل یہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن کے بعد بڑے حالات خراب ہوئے لوگوں کے پاس گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہیں تو چوری اور ٹکیتی کی وردات بہت بڑھ گئی ہیں اس لیے مہربانی فرما کر اپنے گھروں کو لوک رکھیں اور کبھی بھی اگر آپ بینک بھی جاتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ زیادہ اماؤنٹ پر پیسے نہیں نکلوائیں اگر آپ کو ایک لاکھ روپیہ نکلوانا ہے کسٹوں میں نکلوائیں ایک چھوڑ کریں پھر دوسرا آگے اٹھائیں دیکھیں اس پچاس ہزار یا ایک لاکھ کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے بہت بڑا مسئلہ ہے کبھی بھی کوئی آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے دے دو اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے لیل بھائی لے ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتایا تھا ہمارے برگر بچے شاپ سے کل کی بات ہے ایک براپر میں ڈکیتی ہوئی تھی اس کے بعد پھر چار دکائیں چھوڑ کے وہاں پر ڈکیتی ہوئی تھی ابھی کل کی بات ہے ہمارے برگر بچے کے بالکل اپوزنٹ میں جو ہے ایک کریانا سٹور ہے وہاں پر ڈکیتی لگی ساڑھ تین لاکھ روپے کے اور موبائل وائل چھین گیاں سے خیر اللہ ہر کسی کو ہدایت دے اور ہر کسی کو اپنے ہفزمان میں رکھے I hope کہ آپ لوگ نے ہمارے آج کی سٹوری کو جوائے کیا ہوگا اچھا لاکھ ساب یہ سٹوری ہیدر آباد کی ہے جو یہ ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آپ ہیدر آباد کے نام لے رہے تھے اور افکورس یہ ریل سٹوری ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو خواہشات ہیں جو خواہشات ہیں اب جیسے اگر خلوصے دن سے پیار سے اگر آپ بہن کو ایک فول بھی دے دیں تو وہ بہن بڑی خوش ہو جاتی ہے بنسبت یہ کہ آپ کرزے اٹھا کر اور پھر آپ اس کو آپ جو ہے کیسی کو گفت دیا جائیں ہیدر آباد سے آگے ان کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ یہی کمیورٹی رہتی ہے تو یہ سٹوری وہاں کی ہے اور یہ سٹوری بتانے والا بھی جان پرچان والا ہی ہے اور کیونکہ ہمارے پاس جیسے ڈاکٹر نیل ہیں اور نور ہیں جو ہمارے دائرے میں آتے ہیں تو ان سے بھی کافی چیزیں کافی کس سے کافی نالج ہمیں ملتی رہتی ہے ساری چیزوں کو لے کے تو یہ یہاں کا کس ہے خواہشات سے آیا ہے کہ یہ فون میں چلا رہا ہوں بھی یہاں دیکھ رہے ہیں میرا وہ جو نوکیا کا ساری آئی فون کا جو میرا فون ہے وہ خراب ہوا ہے آج کل وہ پی ٹی اے نے کوئی مسئلہ کیا ہوا ہے حالانکہ میرا فون وہ پانچ سال پہلے امریکہ سے لیا گیا تھا تو وہ فون میرا پی ٹی اے نے اب بلوک کیا ہے پانچ سال کے بعد مطلب یہ ایک نہیں پولیسی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ملک میں تو خیر وہ فون پی ٹی اے بلوک کر دیا ہے میں دوسرا فون نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ابھی بجٹ نہیں ہے تو وای شوڑا گو فور ایکسپنسی فون میں اس پر خوش ہوں بنسبت یہ کہ میں کرز پر پیسے لوں سود پر پیسے لوں اور پر میں مہنگے فونز لوں میں مہنگا ہوں اگر آپ لوگوں کو ہمارے آج کے سٹوڈی انجوائے لگی اچھی لگی کیا ہو گیا فمبلز بہت کرنا آج کل میں تو ضرور تھمز اپ کر دیجئے گا اسے کے ساتھیں مجھا دیجئے گا سی آپ کو اللہ حافظ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی موسیقی